خیبر پختنخواہ کے قبائل ازلا کے صحافیوں نے ملک کے ایوانے بالا یعنی سینٹ آف فاکستان کا دورہ کیا سینٹ کی رہداریوں میں بھی سینٹ کے قیام سے اب تک کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور دیگر عہدوں پر رہنے والے رہنماؤں کی تصاویر ترتیب اور مدد کی تفصیل کے ساتھ لگائی گئی ہیں سینٹ آف فاکستان کے مرکزی حال میں صحافیوں کا خیرمگدم سینٹ حکام نے کیا ڈائریکٹر پروٹوکول شہان افتخار نے بریفنگ کے دوران قانون سازی میں سینٹ کے کردار سینٹ میں صوبوں کی نمائندگی سمیت متعلقہ تفسیرات سے اگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ سینٹ سیکٹریٹ نے وزیراعظم کی کنات اختیار کرنے کی پالیسی کی وجہ سے ہر قسم کے خرجات پر پابندی آیت کر دی ہے جبکہ ایوان کے کئی ممبران تنخواہ عمرات کے بغیر خدمات سنجان دے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ قبائلی ازلا کے خیبر پختنخواہ میں انزیمام کے بعد سابقہ فارٹا کی سینٹ کی نشستیں آئینی فارمولے کے مطابق صوبے میں شامل کر دی گئی ہیں جس سے ان کی تعداد کم ہو گئی ہے پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز ہیں وہ بھی جاتے ہیں باہر اس طرح پارلیمنٹری ڈیلیگیشنز پاکستان میں بھی آتے ہیں کچھ انٹرنیشنل ایوان آپ نے کرانی ہوتے ہیں کانفرنسز کرانی ہوتے ہیں اور بہت ساری ایوان آپ کو اپنی جو پاکستان کا ایمیج ہے اس کو آپ میں برکھنا ہوتا ہے سب کے سامنے تو ایسی کوئی بھی جو بھی کوئی ایکٹیوٹی ہے وہ ہم نے ساری کر ڈاؤن کر دی کیونکہ جو فائننشل کرنٹ کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی ایکسٹر کامز ہے وہ سینٹ آف پاکستان نہیں کر رہا جسے جو پبلک مطلب آپ کے لینے کے ایکسٹیکر ہے اس کے پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی بارڈن کر رہے تو سو کوئی بھی ایسی چیز یہاں پہ نہیں ویسے بھی نہیں ہوتی اور ان سپیسپیکلی ہم دیکھیں جو اوستیلیٹی مرضیز ہیں ان کے اندر تو بالکل دی جاتا ہے وہ کمیٹی اس کو ہر ایسپیکٹ سے جانچتی ہے جیسے آپ نوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی لائے اس میں آپ کلیبے بھی فل سٹاپ کاما سیمی کولن کچھ بھی لی جاتے ہیں تو اس کی میننگ چینج ہو جاتا ہے وہ کمیٹی اس لائے کو ہر ایلیمنٹ سے دیکھتی ہے کہ یہ لائے کسی مائنورٹی کی حقوق کو کس طرح تک افیک کرے گا یہ جو پروونسز جن کی پپولیشن رپیزنٹیشن کم ہیں ان کو کس طریقے سے افیک کرے گا جو عام لوگ انہیں کیسے جنہ افیک کرے گا تو ہر طریقے سے یہ ریویو کر کے فائن مطلب اس کو آپ کے لئے فائنلائز کر کے اس کو سپر فائن کر کے واپس بھیجا جاتا ہے ریکمنٹ اس کے لئے آپ کو سینٹ کے پروسیجر کا پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ ایک اونگوئن پروسس ہے اور سینٹ کبھی بھی ٹرن ڈاؤن نہیں ہوتا صحافیوں کو سینٹ کی پارلیمانی امور کی سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کی کروائی بھی دکھائی گئی پیرس پارٹی کے سینٹر تاج حیدر نے کمیٹی کے چیرمین کے طور پر اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں دیگر سینٹر اور الیکشن کمیشن کے حکام نے بھی شرکت کی الیکشن کمیشن کے حکام نے مختلف امور پر سینٹر کے سوالات کے جواب دیئے ملک میں ہونے والی مردم شماری پنجاب اور خبر پفتنخواہ میں انتخابات اور بلدیاتی انتخابات کے امور زیر غور لائے گئے سینٹر تاج حیدر اور دیگر سینٹر نے صحافیوں سے ملاقات اور گفتگو کی اس رات بھی میں نے کہا کہ بھئی کچھ سلویشنز کا بات کی جائے تو میری خیال سے آپ کے علاقے سے بھی کچھ سلویشنز آنی چاہیے سینٹر کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے جاستہ اور سے آپ لوگ صحافی ہیں تو آپ کے بات جاں بہت ہو جائے گا پھر میرے خیال سے ٹھیک ہے جو آپ کا علاقہ اچھا کچھ ہمارا علاقہ ان کے پاس چلا جائے کچھ ان کا علاقہ ہمارے پاس آ جائے گا کچھ ان کا علاقہ ہمارے پاس آ جائے گا وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا لوگ تو وہ ہی ہیں ادھر بھی اور ادھر پولینڈ سے جھگڑا تھا تو وہ آیا ان کا ڈیلیگیشن تو لینن نے کہا بھئی آپ شامل کر لیں اپنے ملک میں ایسی کیا بات ہے اوہ ترین سے اپنے درین سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں سا جا جا آپ جس دفعہ بھی ہیں جو زندہ بچے کا وہ ووٹ دے گا صحیح بات ساگر سب سے بڑھ بات یہ یہ ہے موسم دعویٰ کا میں نے یہی کہا کہ جو زندہ بچے کا وہ ووٹ دے گا کہ ہمیں پتا چلا کہ یہاں کس طرح بریفنگ ہوتے ہیں اور یہ ساری بریفنگ میں بہت ہم نے صرف پڑھا تھا ابھی ہم نے پرکٹی کے لیے دیکھ لیا بہت خوشی ہوئی ہم تو ٹیوی میں دیکھ رہے ہیں یہ جو قومی سنگلی کا وزٹ ہم نے کیا اور اس ساتھ میں سینٹ کا وزٹ ہم نے کیا یہ ہم ٹیوی میں دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں لیکن قریب سے ہم نے اتنا نہیں دیکھا تھا آج ہم گئے ہم نے قریب سے اس کو دیکھا اور جس طریقے سے پروفیشنل طریقے سے ہمیں بریفنگ دی گئی یقیناً ایک ایک چیز کی بارے میں ہمیں بتائے گیا تو ہمیں معلومات بھی حاصل ہو گئی اور انشاءاللہ ہم یہ معلومات کوشش کریں گی اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر بھی اس طرح کی اگر ہمیں موقع مینہ تو کوشش کریں گی اپنے دوستوں کو ساتھ یہاں پہ لائے اور میڈیا کی جو ہماری صحافی ہے اس کو بھی یہاں پہ لائے ویزٹ کھرائے ان کو اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو سینک میں کانونساز جو اسیملی ہماری اس کے حوالے سے یہ جو کانون بنا رہے ہیں یہ جو آئین بنا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں بریفنگ دے گئی بہت کچھ سیکھنے کو بھی سب سے ایمپورٹنٹ یہ تھا کہ بہت سارے دوست جانے ہیں وہ آئے محبود بھی آیا ہوں اس سے پہلے لیکن اس قسم کی پروفیشنل جو بریفنگز ہوتی ہیں یا وہ ہوتی ہمیں پہلے ہمیں نہیں دی گئی تھی خبریت یہ ہمیں ملے کہ ہمیں بتایا گیا کہ فاٹا کے جو سیٹس ہیں سینٹ میں وہ چار سیٹس جہاں وہ ابھی نیکسوس میں خیبر پتنخواہ کو دی جائیں گی تو جس جو پہلے ہم نے سنا تھا وہ یہی تھا کہ یہ سیٹس جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں ہمارے نوجوان صحاف جو تھے صحافتہ جو ٹائپٹسٹک سے آئے ہوئے تھے جنہوں نے بہت ہی ان کو کچھنے کا مقاملہ اور ایک نہیں ہے پر کچھ ان کو ایک اچھے ان کو موقع دیا کہ انہوں نے بہت ہی سیکھا پارلیمنٹ کے بارے میں پارلیمنٹ پیر کے بارے میں سینٹ کے بارے میں ان کو بہت ہی جاننے کا موقع ہے